ہمارے ساتھ ہیں تلہا پشاور سے اور تلہا ماشاءاللہ ایک ادد فارماسیوٹیکل فیکری کے مالک ہیں اور بڑا اچھا بزنس کرتی ہیں یہ پہلے سٹوک ایک سینڈ میں کام کر رہے تھے اور پہلے یہ ذرا اوپر نیچے کی قسم کا کام کر رہے تھے تو پھر انہوں نے اندازہ ہوا کہ انہیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس اندازے کے بعد یہ میرے پاس آئے پھر انہوں نے مجھ سے سیشن لیا اس میں میں ان سے پوچھوں گا اب یہ ان کا میرے خیر ہے سیکنڈ سیشن ہے یہ دوسرا سیشن ہے نا ہم کا تھا تھرڈ سیشن تھرڈ سیشن تھرڈ سیشن ہے تو تلہا سے یہ پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ میرے پاس آنے سے پہلے جو فیر فیکٹر یا جو مسلے تھے جو غلطیاں تھیں کسی شیر کا نام نہیں بتانا ہم نے لیکن آپ اپنے فیر فیکٹر بتا سکتے ہیں جو آپ مجھے ابھی تجربہ بتا رہے تھے جو آپ وہ دکھتے ہیں یا وہ مسلے آتے تھے وہی میں نے سلام علیکم وہی میں نے عرص کرنی تھی کہ پہلے میں بہت پینک تھا ایک تو غلط شیر خرید لینا پھر اس کے بعد جو نا جو شیر خرید لینا اس کو پینک میں خرید لینا پھر پینک میں ہی آگے بیج لینا تو یہ میرے جو نہ کہتے ہیں ڈراؤ بیکس تھے یہ سٹاک ایکسینج میں کام کرنے کے حاصل میں میرے سیشن کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے آپ کے اندر طلب ہوئی میں نے آپ کے پہلے ویڈیوز وغیرہ دیکھی اس میں میں تھوڑا آپ سے انسپائر ہوا ہے اس کام کے حوالے سے پھر میں نے آپ سے سیشن لینے کے بعد جو سب سے جو مجھے بینیفٹ جو ہوا ہے وہ میری پینک میں سب سے کم آئی ہے میرے خیال میں جو میں نے ابھی تک دیکھا کہ اس کام میں چلنے کا سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ پینک اپنے اندر ختم کرنا ہے لیکن طلب پینک پینک آپ کو پتے کیوں آتا ہے پینک کرتے ہیں فیئر آف انلون جب بندے کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ جو کمپنی اس نے لی ہے اس کو اس کو رات کو خواب آتے رہتے ہیں کہ کل یہ کمپنی بندی نہ ہو جائے صبح تالہ ہی نہ پڑ جائے جب سو سے شیر اسی پہ آتا ہے وہ کہتا ہوئے میرے اللہ یہ ساٹھ پہ نہ آ جائے وہ جب اسی سے پجہتر پہ آتا ہے تو آپ ہاتھ پہ چھوڑ جاتے ہیں جب ہاتھ پہ چھوڑ کے بیچ دیں آپ تو وہ ایک سو دس پہ نظر آتا ہے آپ کو پھر آپ کہتے ہیں کیا ہوا میں نے تو دس سوڑ پہ اس پہ سے کمالے نہیں تھے یہ تو میری جیب سے چلے گے اس لیے کہ آپ کو اس کی ویلیویشن نکالنی نہیں آتی مثلا اس کو اگر بلکل دیسی زبان میں آپ سمجھیں نا جیسے ٹیکسی چلتی ہے کوئی انسان ٹیکسی چلاتا ہے اوبر بھر یا کریم بھر یا وہ ذاتی اپنا رکشہ یا ٹیکسی یا کوئی چیز دیا جیسے آپ اپنی پروڈکٹ بناتی ہیں اپنی فیکٹری میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سو روپے لاغت آئی ہے میری اس شربت کے اوپر اس ٹیبلٹ کے اوپر اس پتے کے اوپر اور یہ مارکٹ میں دو سو روپے کا آرام سے ڈیٹیل پرائیس پر دے رہا ہے پچیس روپے میں مارجن دینا ہے تیس روپے میں نے دینا ہے جو بیچنے والا ہے اس کو اور ایک سو ساٹھ ستر روپے میں سے میرا سکسٹی پرسٹ میرا پروفٹ ہے تو آپ کونفیڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ دھڑال سے سودا کرتے ہیں کیونکہ پروڈکٹ بنی ہوئی ہے لوگوں کو ویلیویشن نہیں آتی لوگ کیا کرتے ہیں آج بھی میرا ایک اور ساپ سے سیشن تھا وہ کروڑوں روپےہ مارکٹ کے اندر لگانا چاہ رہے تھے اور ابھی ان کو بلگل گام نہیں آتا تو میں نے انہیں کہا دیکھیں یہ پیسہ آپ نے کمایا یہ آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے میری نہیں ہے آپ کسی بروکر کے چکر میں میرے چکر میں یا کسی کے چکر میں ایسے مت کریں انہیں بھی میں نے وہی بات کہی کہ آپ تین ساڑھے تین لاکھ پیک ایک جو موبائل ٹیلی فون کی ایمت سے سٹارٹ لیں نوے دن آپ کو میں پیرامیٹرز بتاتا ہوں آپ اس پر بائنک سیلنگ کریں مارکٹ کو سٹیڈی کریں مارکٹ کی ڈینیمکس کو سمجھیں جب آپ کو سمجھ آ جائیں پھر آپ اپنے ریزرٹس نکالیں پھر میں آپ کو اور تین مہینے کے لیے تھوڑا سا اگلا لیول دس لیول لاکھ تک لے جاؤں تو آپ اس کا پورٹفولی اور تین مہینے دیکھیں چھے مہینے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ کتنے کروڑ روپیس مارکٹ میں لانا چاہتے ہیں اور انہیں آرام آرام سے لائیں ایک دم نہ اس میں جنگ پھانے ہوتا یہ ہے کہ نیا آدمی اوور موٹیویٹڈ ہو کے اوور ایکسائٹڈ ہو کے وہ درمیان میں چھلا ہوں ہاتھ دیتا ہے مثلا آج کل ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے موٹیویشنل سپیکر اچھا یہ بڑی فنی چیز ہے میں بھی ایک سٹیوی وغیرہ میں جاتا ہوں لوگ مجھے بھی موٹیویشنل سپیکر ہی کہہ دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں میں خموش رہتا ہوں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو بیسیکلی موٹیویشن ہے موٹیویشن کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور موٹیویشن کے ساتھ روڈ میپ ہونا چاہیے میرے بڑے اچھے دوست ہیں میرے کوچ میاں ڈاکٹر فضل محمود ڈاکٹر فاز امریکہ میں ہوتی ہیں ڈاکٹر فاز یہ کہتے ہیں تو وہ رات کے تین بجے اٹھ کے بیٹھ جائے گا وہ کہا میں موٹیویشن ہو گئے ہوں کچھ کر کے دکھانا ہے کچھ بن کے دکھانے کا ہے اسے اور کچھ ہی ملے گا وہ بم پھار دے گا کہیں کسی ہی پلنگ کے نیچے بم بلاس کا ہے تو موٹیویشن بیداوٹ ڈائریکشن is very much damaging جو لوگ موٹیویشن ہوگے مارکٹ میں ایک دم گیاں بندہ موٹیویشن ہوگے پانی کے گیرے پانی میں پوچھ جائے کہ میں ابھی تیارنا سیکھوں گا اور وہ سینٹر پہ پہنچ جائے اور اسے پتہ چلے اسے تیارنا نہیں آتا تو وہ دھوک جاتا ہے تو موٹیویشن ڈائریکشن کے ساتھ کنٹرولڈ موٹیویشن ہے موٹیویشن بغیر پلین کے موٹیویشن نہیں ہے وہ ورن بفیٹ کہتا ہے فیل ٹو پلین is a plan to fail اور کئی جگہ اس نے لکھا ہے an idiot with a plan is better than a genius without it کہ جب آپ costing آپ نے سمجھ لی آپ نے کمپنی کی ویلیویشن نکال لی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کمپنی کتنے پیسے کماتی ہے یہ کمپنی کتنی stable ہے اس کی dividend گیا ہے dividend دیتی ہے نہیں دیتی ہے کن parameters پہ میں نے نظر رکھنی ہے ہر دین مہینے بعد اس کا result آگئے اس میں کیا چیزیں میں نے دیکھنی ہے کہاں میں نے panic ہو کے نہیں بیچنا شیئر کہاں میں نے خریدنا ہے جب لوگ panic ہوتی ہیں وہ جو سو والا شیئر جب 75 میں ڈر کے بھیجتے ہیں جو اکل ماند ہیں وہ 70 میں بھی لیتا ہے 75 میں بھی لیتا ہے یا 70 دک آتا ہے تو وہ اڈینہ شن کر دیتا ہے 85 کے بعد وہ 85 میں لیتا ہے کچھ 80 میں لیتا ہے کچھ 75 میں لیتا ہے کچھ 70 میں لیتا ہے اور اسی طرح جب وہ واپس جاتا ہے شیئر اوپر کو تو وہ اس میں سے آدھے جو ہے ان کی profit taking کر لیتا ہے میں نے کئی بار یہ اپنی strategy بتائی ہے اپنی workshop میں بتائی ہے جب میں winning stock اگر میں خرید لیتا ہوں میرا ایک حصول ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ اگر 20% شیئر چڑھایا ہے تو میں وہ جتنا میرا منافع بان رہا اتنا راکھ لیتا تھا باقی سارے بھی جاتا تھا میں کہتا ہوں یہ فریقیں بڑے ہوئے وہ کرتے ہیں کرتے ہیں میرے پاس ایک اچھی خاصی quantity ایسے شیئروں کی بن گئی جو میرے فریقیں شیئر تھے یعنی جو میں نے اپنا پیسہ واپس نکال لیا ہوا جیسے فرض کریں مثال کے طور پر آپ دو کروڑ کی یا چار کروڑ کی یا پانچ کروڑ کی ایک فٹری لگائیں اور پچاس لاکھ رپیہ منافع آپ کو دے رہی ہے چھ مینے پر کروڑ پر آپ کو سال کا دے رہی ہے تو چار پانچ سال میں آپ اپنے پانچ کروڑ واپس نکال لیں اب زمین بھی فریقی پڑی ہے پلانٹ بھی چلی جا رہا ہے گوڈ ویل بھی مل رہی ہے اب آپ آپ نے اپنے وہ پیسے کئی اور انویسٹ پرامپٹی بھی لے لی کوئی شیئر لے لی ہے کوئی سٹاک لے لیا کوئی آپ نے چیز اور لے لی یا ایک اور فیکٹری کسی چیز کی لگا لی اور وہ آپ کو ایسٹ جو ہے وہ ہمیشہ پیسے دے رہے اور یہ سٹاک مارکٹ ہے کہ جب آپ اچھی کمپنیاں پروفٹیبل کمپنیاں خرید لیتے ہیں اچھا ایک آج میں دلہ سے بات کر رہا تھا یہ جو کہ انڈسٹری ایسٹ ہے تو میں یہ جارہا ہوں یہ ہمارے ویڈیو پہ آپ ساتھ تیسٹیمونیل کے ہم ایک میسیج بھی بھیجتے ہیں ایک نیا لسٹنگ آئی ہے جیم بورڈ جیسے کہتے ہیں بڑی جلدی آپ میرا اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھیں گے جیم بورڈ کی لسٹنگ کے اوپر جیم بورڈ ہے کہ آپ کم سرمایے سے بھی سٹاک مارکٹ میں اپنی کمپنی پانچ کروڑ سے بھی لسٹ کر سکتی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ہم بتائیں گے کسی کمپنی کو جو لسٹ ہوئی ہوئی ہم ڈسکس بھی کر دیں گے نوٹ یہ کہ آپ اسے خریدیں یا بیچیں صرف یہ کہ جو لسٹ کیسے ہو تاکہ چھوٹے بزنسز بھی جو ہیں وہ سٹاک مارکٹ کے اوپر لسٹ کرا سکیں لوگ جب آپ لسٹ کرائیں گے اچھا اب کئی لوگ اٹھیں مجھے کہیں گے آج کا تو حالات ایسے ہیں آج کا تو حالات ویسے ہیں تو آپ لوگ کی کائنٹ انفرمیشن کے لیے بتاؤں گے مارچ میں ڈالڈا اپنا ای پیو لے کے آیا ہے ڈالڈا کتنی پرانی کمپنی ہے اور وہ تین اشاریہ تین ارب سے کوئی چار ساڑھے چار ارب کے درمیان فنڈ کٹھا کر رہے ایک نیا پلانٹ لگانے کے تو پاکزان خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے ڈیفولٹ کرے وہ ڈیفولٹ کرے یا نہ کرے یہاں پہ سنتیں لگنی ہیں یہاں پہ لوگوں نے پاؤں میں جھوٹا پہننا ہے جسم پہ کپڑا پہننا ہے آگ میں یہ اینک لگانی ہے سر کے اوپر اگر جس کے بال ہے اس نے کنگی کرنی ہے شیمپو کرنا ہے اس نہانا ہے کسی سابن سے روٹی پکانی ہے توا چاہیے چلا چاہیے تو یہ نہیں ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ ہو جائے گا تو ساری دنیا باندھ ہو جائے گی ایسا نہیں ہو بہت بری چیز ہے ڈیفولٹ بہت پریشانی ہوگی بہت دکتیں اللہ نہ کرے ہو لیکن پھر بھی پچیس کروڑ لوگ روٹی کھاتے رہیں گے انڈسٹری لگتی رہیں گی کام ہوتے رہیں گے بازار کھلتے رہیں گی میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں لوگوں کو بتانے کے لیے کیونکہ آج کل ہر بندہ نے شورو گھولو پھایا ہوا ہے کہ دنیا میں ایک سو پچانوے ممالک ہیں 195 کنٹریز ہیں آج تک انیس سو ساٹھ سے لے گے آج تک ایک سو سلطالیس ملک ڈیفولٹ کر چکے ہیں مختلف ٹائم پہ 147 which is a huge number اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باکستان سومالیا مان جائے یا پاکستان ارجنٹینہ مان جائے یا برازل جب نے جب ڈیفولٹ یا کوئی ملکوں نے کیا یا ایکانومیز جب بیٹھو اب تو خیر بارحال برازل کی ایکانومی تو کافی بہتر جا رہی ہے تو اس کے بعد بھی ان ملکوں نے سربائی بیا اس کے بعد بھی انہوں نے دوبارہ اٹھے پاکستان کا مسائل یہ نہیں ہے کہ وقتی طور میں فانانچل کرانچ ہے ہماری مسائل ہیں long term mismanagement اس پہ خیر ایکانومی پہ میں ایک ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آپ دیکھیں آج ہمارے بعد یہ سٹاک مارکن یہ ہو رہی ہے کہ ہر آدمی چھوٹا سٹارٹ لے سکتا ہے اور تلہ جو اپنا نقصان کیا کرتے تھے آج الحمدللہ وہ confidently بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا پورٹفولیو بڑھا رہے ہیں کئی گناہ بڑھا رہے ہیں اور ان لوگوں نے میرا پہلا سیشن کا بھی لیا تھا جی کتنا عرصہ پہلے یہ پچھلے چھے ماہ جو پاکستان کی ایکانومی میں پاکستان کی ہسٹری میں ورسٹ مہینے اور سٹارٹ مارکی ہسٹری میں بھی ورسٹ مہینے یہ کوئی یادگار اچھے مہینے نہیں ہیں ان کے اندر بھی جتنے لوگ جنہوں نے سیکھا ہے جو بزنس جو سیکھنا چاہتے ہیں جو اکل سے کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پیسے کمائے ہیں یا انہیں نظر آتی ہے confidence نور آتا ہے جو آدمی پانچ لاکھ لے کر آیا تھا وہ پچاس لاکھ لگانا چاہ رہا ہے جو پچاس لاکھ لیا تھا وہ پانچ کروڑ لگانا چاہ رہا ہے اور میں نے ہمیشہ لوگوں کو اپنی ہر ویڈیو میں اپنی ہر میسیج میں یہ کہا ہے کہ بھائی ایک آئی فون سے لگانے ہے یا پانچ لاکھ لگانے ہے اور میں آپ کی اطلاع کے لئے ارز کر دوں کہ میرے کئی جو ساتھ لوگ اسوسیئیٹڈ ہیں وہ ارب ارب روپیہ لوگوں کے مارکیٹ میں لگے رہی ہیں میں بلین کی بات کر رہا ہوں میں ملین یا جو کروڑ کی بات نہیں کر رہا میں میں بتا رہا ہوں جو لوگ آکثر کہتے ہیں یہ کاروبار نہیں ہے اگر یہ کاروبار نہیں ہے تو پچیس تیس کروڑ جو شیئر ہیں وہ کیسے ہاتھ بدل لیتی ہے ایک دن کے اندر پچیس تیس کروڑ اور ایک ارب شیئر وہ بھی ٹچ کیا ہو ہے پی ایک ارب شیر ہاتھ پر دل گیا تو یہ چھوٹا فگر نہیں ہے یہ روزانہ تیس چیلیس کروڑ کے جو سودے ہوتے ہیں پچاس کروڑ روپے کے سودے ہوتے ہیں یا ارب اربوں میں سودے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایک شیئر کے اندر تیس چیلیس چیلیس کروڑ کی تو یہ کسی کو کچھ اگر نہ بچے رہا ہو تو بند کر گئے ہوتے ہاں بے وکوف آتے ہیں نقصان کرتے ہیں اور نکھ جاتے ہیں جو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ ضرور اس کام میں ٹکتے ہیں ویسے آپ کی انفرومیشن کے لیے میں تھوڑے سے فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں دنیا کا جو سب سے بڑی اکانومی مانی جاتی ہے وہ امریکہ ہے یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ نائنٹی سکس پرسنٹ بزنس شروع ہوتے ہیں وہ پہلا سال مکمل نہیں کرتے پہلے سال میں بینکرپٹ ہو جاتی ہے جو چار پرسنٹ بچتے ہیں ان میں سے ایک بہت چھوٹی سی پرسنٹ ایریا جو نوٹ ون ملیون پروفٹ ون ملیون ڈالر کی سیل یعنی پچیس کروڑ سے ستائیس کروڑ روپے کی ریڈیڑ سے دو کروڑ روپے مہینے کی سیل وہ کرتے ہیں سیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیل کار پروفٹ ہے اس مطلب دو کروڑ دس پرسنٹ چلے ہم اپروکسی میٹلی کار لیتی ہیں آپ دس پرسنٹ پچی رہ تو آپ دو ڈائی کروڑ یعنی بارہ چودہ پندرہ بیس لاکھ روپے مہینے کے یہ بہت نیچے آتا ہے جو شروع ہوتی ہیں بزنس تو اس میں بھی جو کنون منشنل بزنس ہیں ان میں بھی فیلیر کی پرسنٹ ایج بہت آئی ہے تو آپ لوگ سٹوک مارکٹ میں یہ سمجھ دیں ہیں کہ صرف یہ جب بھی آپ کوئی کام سکھے بغیار کریں گے آپ پانی میں بغیار ترقی سکھے اتریں گے تو ڈوبنے کی پروپیبیلیٹی بہت زیادہ ہے تلہ آپ کو چیز ایڈ کرنا چاہیں گے بھور بھی سی گوڈ بائی بس سر زبرد الحمدللہ جو آپ کے ساتھ سیشنز ہوئے ہیں الحمدللہ مجھے کافی زیادہ بیلڈ کی ہے اس کام میں مہچور کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے آپ کے ساتھ دوبارہ سی سیشن کریں گے ایک میسج آپ دوں گا آج آپ کے لیے اور آپ جیسے جتنے لوگ دیکھ میں کوئی اماؤنٹ نہیں بتاؤں گا پانچ کروڑ کی کمپنی لسٹ ہو سکتی یہ میں بتا دیا آپ کو تو آپ سمجھیں کہ ہم پانچ کروڑ کا بزنس جس کرتے ہیں اور طلاع کے پاس صرف پچاس لاکھ روپے ہیں وہ رہا کہ صبح اس کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے چاہ ساتھ دو ایک بات کر رہا ہوں اب یہ اپنے ساتھ پانچ ساتھ انویسٹر نورتا ہے اور انہیں کہتا کہ آؤ public limited company ملکر بناتے ہیں لسٹ کراتے ہیں جیم بورڈ کیوں پر میرے پاس ایکسپورٹیز ہے آپ میری ہو جائے گا جیسے ہی آپ کو اس میں کامیابی ہوگی آپ ایک دن میں expansion کر کے اس مین بورڈ بلا سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا لسٹنگ کا تو سب سے پہلے آپ میں بتاؤں کہ 50% تک یعنی اگر آپ پیسہ ریز کرنا چاہیں تو پبلک سے پانچ کروڑ روپی ریز کر سکتے پانچ کروڑ آپ کا اپنا ہے تو پانچ کروڑ پبلک سے ریز کر لیں گے دس کروڑ اگر دس سال کا ری پیمنٹ پلان ہے تو ظاہر جو ماؤٹ آپ لیں گے اس کا دس پرس پرس سال دیں گے تو وہ انڈ ہوگا نا تو آپ اگر 32% اس پیسے کے اوپر بنائیں گے تو آپ بریک ایون پہ آئیں گے اور 33% بنائیں گے تو آپ 1% کمائیں جبکہ اگر آپ سٹاک مارکٹ میں لسٹ کرتے ہیں آپ کو cheap capital مل رہا ہے free capital مل رہا ہے اگر آپ وہاں پہ 10% 15% 20% بھی بناتے ہیں اور اپنے share holder کو دیتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوگا تو اور آپ پر کوئی obligation نہیں ہے آپ کے bankrupt ہونے کی chances نہیں ہیں جبکہ 32 فیصد regularly بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے تو اس وجہ سے listing کسی بھی ملک کی backbone ہوتی ہے اب ہمارے سیاست آنگر کام نہیں کرتے ہمارے economist کام نہیں کرتے اگر اور کوئی کام نہیں کرتا تو میں سوچ پرائیویٹ سیکٹر سے بیٹ کسی کوشش کر ہوں جو ایدی صاحب کام کرتے تھے وہ تو گورنمنٹ کا کام تھا ایدی صاحب کا کام تو نہیں تھا تو میں اتما great تو نہیں ہوں لیکن آپ finance کی field میں سمجھ سکتے کہ ایدی میری inspiration ہے کہ جو علم اللہ کی میرے مانی سے میں نے سکھا ہے وہ میں استعمال کر چاہتا ہوں کہ قوم بدلے لوگ بدلے تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں تلانی اپنی فیکٹری لیس کر آنی تو مجھے نہیں دے دیں اس نے وہ اسی کی رہے گی لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے ایک بچے کو ایک اچھے راستے پر ڈالا اور آگے اس کی نسلیں جو ہیں وہ آگے بڑھتیں گی تو ان کے پروز ویڈیو میں ڈسکس کریں بہت شکریہ اللہ ضرور آپ ترقی کریں ضرور انویسٹ کریں جیسے آپ کو بتایا اچھے کمپنیوں میں کریں گندی کمپنیوں میں مت کریں سٹے بازی میں مت پڑیں اور بروکروں کے پیچھے نہ لگیں روز خریدو روز بیچو ابھی بیچو یہ کام نہ کریں سوچ سمجھ کے خریدیں ضرورت پڑھنے میں بیچیں ڈیویڈنڈ لیں اور پروفٹ کے لیے ٹریڈ کریں